بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس شعبے کے ڈائریکٹر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غازی صاحب شکریہ آپ کا جی سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کروائیں کہ آپ نے کہاں کہاں کتنی تعلیم حاصل کی جی میں نے نائنٹین نائنٹی سیون میں جامعہ دارالوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی اس کے بعد میں نے جامعہ ترشید کراچی سے تخصص فی الفقہ کی تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فراغت کے بعد میں نے وہیں پر کام کا آغاز کیا اور مختلف تدریس اور انتظام کے شعبوں سے تقریباً پچھلے بائیس تئیس سال سے وابستہ ہوں اس کے علاوہ میں نے کراچی کراچی یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا ہے اور اس کے بعد زیبس یونیورسٹی کراچی سے ایمفل ایڈیوکیشن لیڈرشپ اینڈ منیجمنٹ میں کیا ہے اس کے علاوہ جب ہم کسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو جب ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اس کے بعد اس فیلڈ میں مزید ترقی ہوتی ہے اس میں نئی ٹیکنالوجی کے وجہ سے بہت تیز رفتار ترقی ہوتی ہے تو کسی بھی فیلڈ میں آپ کو اگر اپ ٹو ڈیٹ نالج رکھنی ہے تو آپ کو اس کے حوالے سے جو ورکشاپس ہوتی ہیں ٹریننگ ہوتی ہے جو مختلف کورسز ہوتے ہیں وہ کرنا ہوتے ہیں تو اس کا مجھے موقع ملا ہے اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اور میں نے اس کے بعد جو ہے مختلف ڈیپلومیں جو ورکشاپس وغیرہ ہے اس میں بھی شرکت کا موقع ملا ہے کراچی کے معروف اداروں سے میں نے سکول منیجمنٹ کا ایک ڈیپلومہ کیا ہے اس کے علاوہ فلسوفیکل فانڈیشن آف کانٹیمپریری ایڈوکیشن پر ایک کورس کیا ہے کریکلم پلاننگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن پر ایک کورس کیا ہے سٹوڈنٹ کانسلنگ اور کانفلیکٹ ریزولوشن پر ایک کورس کیا ہے ایفیکٹیو ٹیچنگ سٹریٹیجیز پر کورس کیا ہے ٹریننگ آف ٹرینرز جس کو ٹی او ٹی کہا جاتا ہے وہ ایک مکمل کورس کیا ہے اور کینیڈا کا ایک ڈیسٹنس لرننگ کا ادارہ ہے وہاں سے میں نے اسلامی کی سکولز پرپلز پیڈاگوجی اور کریکلم اس پر ایک آٹھ ماہ کا کورس کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے کورس کیے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تاکہ ہماری جو نالج ہے وہ اس کے مطابق اپ ڈیٹ ہوتی رہے جیسے جیسے نئی چیزیں آتی ہیں یہ بتائیے کہ آپ کا جو شعبہ ہیکٹیمز اس کا تعریف کیا ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ آف سائنسز یہ ایک ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی ریجیسٹریشن ایڈوکیشن انڈ لیٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سن کے ساتھ ہے اور اس کے بعد اس کی ایفیلیٹشن ہے یعنی اس کا الہاق ہے کراچی انیورسٹی سے تو ہم اس میں تقریباً اس وقت چار پروگرام ہے جو ہم اس وقت چلا رہے ہیں اس میں جس میں بیچلر آف آرٹس ہے بی اے بیچلر آف کامرس ہے بی کام اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں بی ایس ہے اس میں اس کے علاوہ اسلامیات میں ہم ماسٹر بھی کروا رہے ہیں اس شعبے کا خاص مقصد کیا ہے یعنی علماء کرام کے لیے یہ خاص شعبہ ہے ان کو تعلیم دے رہا ہے یا کیا ہے لیکن یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا تعلق ہے مشن سے کہ یہ ادارہ کیوں وجود میں آیا اور ہم کیا کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں چار چیزوں کا ذکر یہاں کروں گا مقاصد تو اور بھی ہیں لیکن چار بنیادی چیز جو ہے وہ میں یہاں ذکر کروں گا اس میں سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے فائنینشل انسٹیٹیوٹس جو اس وقت ہمارے ملک میں اسلامیک بینکنگ کا شعبہ ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس طرح جو دیگر تجارتی ادارے ہیں اس میں بھی اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی طرف رجحان بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہ جو ادارہ ہے یہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کر رہا ہے فائنینشل انسٹیٹیوٹس کے لیے جو اسلامیک فائنینشل انسٹیٹیوٹس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اداروں میں اگر وہ لوگ نہیں ہوں گے جو شریعت کا نالج صحیح رکھتے ہیں اور جن کو اس وقت جو دوسری جو بینک کے شعبے کی نالج ہے جو ٹرمنالجی ہے کیسے وہاں کام ہوتا ہے اگر وہ اس سے واقف نہیں ہوں گے تو یہ ادارے کامیابی سے نہیں چل سکتے ہیں تو کراچی انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ کا جو بنیادی ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس شعبے کے لیے باقیدہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرے یہ تو ایک مقصد ہوگی اس کا اس کے علاوہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے ملک میں تاجروں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں جو بھی ٹرانزیکشنز ہوں ان کے ہاں جو بھی کاروبار ہو وہ شریعت کے مطابق ہو وہ شریعت کمپلائنٹ ہو اور اس میں جو روزانہ کا جو لیندین ہو اس میں جو حلال حرام ہے اس کے حوالے سے ان کی رہنمائی ملتی رہے انہیں تو ہم اس طرح کے جو بزنس فرمز ہیں ان کے لیے ہم یہ تیار کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے جو افراد ہیں جو ہمارے فضلہ ہیں وہ بڑی کامیابی سے وہاں کام کر رہے ہیں تیسرا جو ایک شعبہ ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہمارے ملک میں اسلامی دینی اداروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یعنی آپ مدارس کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی فلاحی ادارے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے جہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان اداروں کو آج کا جو جدید منیجمنٹ سسٹم ہے اس کے مطابق چلائے جائے چونکہ یہ جو ادارے ہیں ان کی گول سیٹنگ کیسے ہوگی ان کی سٹریٹیجک پلیننگ کیسے ہوگی ان کی آپریشنل پلیننگ کیسے ہوگی ان کے آڈٹ اور اکاؤنٹس کا شعبہ کیسے چلے گا اور ان کی جو بیجٹنگ ہے وہ کیسے ہوگی چونکہ اب یہ ادارے ان کا حجم بہت بڑا ہے اور ان کی ظاہرے کے سالانہ اخراجات کی ایک بہت بڑی مقدار ہے تو ان اداروں میں کام کرنے کے لیے اور ان کو اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے ہمارے جو فضلہ ہیں وہ وہاں کام کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے اپنے فضلہ کو تیار کر رہے ہیں آپ کے فضلہ کن کن شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے فضلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے مقاصد ہیں انہی مقاصد کے مطابق ہمارے فضلہ مختلف فائننشل انسٹیٹیوٹس میں کام کر رہے ہیں وہاں پر شریعہ ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں مختلف بینکس میں اور ریسرچ اسکولرز کے طور پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو تجارتی بزنس فرمز ہیں اس میں شریعہ ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اسکول میں ہیں یا کالیجز میں ہیں یونیورسٹیز میں ہیں اور بہت سے ایسے فضلہ ہیں جنہوں نے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں اور مدارس میں بھی ان کی جو خدمات ہیں جیسے اکاؤنٹس کے شعبے میں ہیں فائننس کا شعبہ ہے اس کے علاوہ جو ان کی جو منیجمنٹ میں ہیں وہاں پر وہ اہم قدار ادا کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس دونوں نالج ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں جی ٹھیک اچھا اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے شعبے کے اختصاصی موضوعات کیا ہے یعنی نساب میں کون کون سے علوم و فنون خصوصی طور پر پڑھائی جاتے ہیں لیکن ہمارا جو ہمارے جتنے بھی سبجیکٹ سے جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ سب وہ ہیں جو کراچی انیورسٹی بزنس ایڈمنسٹریشن کے سٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہے ٹھیک ہے چونکہ ہمارا جو ادارہ ہے ہمارے پاس بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں لیکن ان کے جو سمیسٹر اگزیم ہے ان کے جو اینول اگزیم ہے وہ کراچی انیورسٹی میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم انہی کا پورا نساب پڑھاتے ہیں ہاں البتہ میں مختصرا اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں ہم جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے طلبہ کو اس میں بزنس کمیونکیشن ہے انٹرڈکشن ٹو بزنس ہے انٹرپرنیورشپ ہے فائننشل اکاؤنٹنگ ہے پرنسپل آف مینجمنٹ ہے اور پرنسپل آف مارکیٹنگ ہے بزنس فائننس ہے پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے سٹریجک مینجمنٹ اور سپلائی چین مینجمنٹ ہے تو یہ آپ اندازہ کریں غازی صاحب کہ یہ مضامین جب ایک مدرسے کا فاضل پڑے گا تو وہ معاشرے میں کتنی اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا وہ کس طرح وہ کام کر سکتا ہے بہت خوب کس میار کے تحت آپ کے شعبے میں طلبہ کو داخلہ دیا جاتے دیکھیں ہمارا جیسے میں نے عرض کیا کہ کراچی یونیورسٹی سے افیلیشن ہے تو انہی کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں ہمارے ہاں جو بیشلر کے کورسز ہیں اس میں انٹر انٹر میڈیٹ کے تعلیم فورٹی فائی پرسن مارک کے ساتھ الیجیبل ہے ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ماسٹر کے کورس ہے اس کے لیے فورٹین ایئرز ایڈیوکیشن ہونی چاہیے اور یہ تو ایک ان کی جو الیجیبلیٹی ہے اس کے علاوہ وہ بچے ہمارے پاس جب آتے ہیں تو وہ یہاں ایک انٹری ٹیسٹ پاس کرتے ہیں وہ پاس کرنے کے بعد ہم ان کا داخلہ کر دیتے ہیں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے خصوصاً موجودہ حالات میں دیکھیں موجودہ حالات میں ہمارے ہاں اس وقت جو سیمیسٹر چل رہا ہے کہ یہ وبا آئی اور کلاسز موقوف ہو گئی تو ہم نے اس کے متبادل کے طور پر آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی ہیں تو ان آن لائن کلاسز میں بچے پڑھیں گے اس کے بعد وہ کراچی انیورسٹری کا ایکزیم دیں گے تو اس طرح وہ اپنا جو ان کا سیمیسٹر ہے وہ بچ جائے گا اور ان کا وقت ظاہن ہی ہوگا جی ٹھیک ہے اس شعبے کے بارے میں مزید پیش رفت کوئی جاری ہے جی یقینا ہر ادارہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے مزید آگے بڑھ کر کریں تو ہم اپنے وسائل کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں اس میں ہمارا آگے ارادہ ہے کہ ہم شریعہ انڈ لا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی قائم کریں اس طرح ایڈوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی قائم کرنے کا ارادہ ہے چونکہ مدرسہ ایڈوکیشن میں ٹیچر ٹریننگ کا جو کانسپٹ ہے نا اس کی وہاں پر کوئی ابھی موجود نہیں ہے اس وقت تو ٹیچر ٹریننگ جو ہے یہ مدرسہ کے ایڈوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو جو مدارس کے اساتذہ کی تربیت کرے تاکہ مدرسہ کا جو نظام تعلیم ہے وہ مزید بہتر ہو سکے جی بہت شکریہ ناظرین ہمیں اجازت دیجئے کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ